ناظرین چند روز قبل لہور کے علاقے ڈیفنس فیس سیون میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد لکمہ اجل بن گئے ابتدائی طور پر اس واقعے کو تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آنے والا حادثہ سمجھا گیا لیکن جب تحقیقات کی گئی تو نئے اور حیران کن انکشافات سامنے آئے تفتیشی ذرائع کے مطابق مبینہ کم عمر ڈرائیور افنان کی حادثے سے قبل جاوک ہونے والوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی افنان کافی دیر تک گاڑی کا پیچھا کرتا رہا اور مسلسل خواتین کو حراسہ کرتا رہا تلق کلامی کے بعد ملزم افنان 160 کی سپیٹ سے اپنی گاڑی خواتین والی گاڑی سے ٹکرا دی حادثے کے بعد متاثرہ فیملی کی گاڑی ستر فٹ روڈ سے دور جا گری اور بدقسمتی سے اس میں سوار تمام افراد جانبہک ہو گئے حادثے کے بعد چار افراد ملزم کو چھڑانے پہنچے لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر بھاگ گئے ابتدائی طور پر پولیس نے اس واقعے کو ٹریفک حادثہ قرار دیتے ہوئے اف آئی آ درج کی جس پر پاکستان پینل کورٹ کی دفعات 279 اور 322 لگائی گئی لیکن مدعی مقدمہ کی استداء پر ایف آئی آر بے قتل اور دہشتگردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئی ڈی اے جی انویسٹیگیشن لہور امران کشور نے متلکہ دو تفتیشی افسران کو غیر تسلی بخش تفتیش کرنے پر متل بھی کر دیا ہے جبکہ ملزم کے وکیل لہور ہائی کورٹ میں ملزم کو کم عمر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ملزم کے میڈیا ٹرائل کے الزام بھی لگا رہا ہے اس کیس سے جڑے حقائق اور اب تک کی تفتیش کے متعلق جانیں گے پروگرام کیس سے میں ہم ویری گریٹفل مجھے ان کی ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن لہور امران کشور نے امران تیکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا بہت بدکسپت واقعہ بہت ایک بڑا ثانیہ جو ہم لوگوں نے دیکھا انیشیلی اگر میں بات کروں جو یہ انسیڈنٹ ہوا اور سب سے پہلا سوال جو آپ سے بطور ڈی اے جی ہے کیوں تفتیشیوں کو آپ نے مطل کیا کیا وجہ ہوئی تینکیو ویری مچ جب ہم نے یہ کیس ریجسٹر کیا جیسے آپ نے اپنے انٹرڈکٹری اس میں ریمارکس میں منشن کیا کہ 322 اور 279 کا ایک حادثہ کا کیس ریجسٹر ہوا اس میں ملزم کا بیسیکلی ریمان لینا امپورٹنٹ تھا وہ اس لیے کہ ایک تو اس کی آسیفیکیشن ٹیسٹ جو کہ بون ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کی ایج ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ کی جانی چاہیے تھی اور اس کے لیے فیزیکل ریمانڈ ریکوائیڈ تھا جو اس نے اپلیکیشن لکھی تفتیشی نے اس میں اس کا ذکر نہیں تھا ظاہر ہے کورٹ نے تو ہماری اپلیکیشن پر ڈیسائیڈ کرنا تھا فیزیکل ریمانڈ یا دینا تھا یا نہیں دینا تھا تو ایک تو یہ تھا اور انچارج انویسٹیگیشن نے بھی اس کو چونکہ سپروائزری رول تھا اس کا اس کیس کو دیکھنا چھے قیمتی جاننے اس میں ضائع ہوئی تھی تو ایک ایمپورٹنٹ کیس تھا اور اس کو اس کو سپروائز کرنا چاہیے تھا اس وجہ سے جو آپ نے سسپینشن کی بات کی ہے وہ تو اس وجہ سے تھی باقی اس کی جو کیس کی جب ہم نے ڈیٹیلز لینی شروع کی اور ایویڈنسز کولیکٹ کرنے شروع کیے اور کمپلینٹ جو سائیڈ ہے اس کو بھی ایٹ لیندھ ہم نے سنا اور ان کے ویٹنسز کو سنا تو اس میں ہمیں یہ ایک نیا ایویڈنس سامنے آیا کہ یہ جب جو فیملی ہے وکٹم فیملی یہ مکڈانرڈ والی سائیڈ ہے فیس سیون والی اس سائیڈ پہ کوئی ان کا شادی کا فنکشن تھا جس میں ان کی خواتین بھی تھیں اور یہ دو گاڑیوں پہ سوار تھے اور یہ دونوں گاڑیوں اس سائیڈ پہ جا رہی تھیں یہ جو بچہ ہے ان گاڑیوں کو دونوں گاڑیوں کو پہلے فالو کرتا رہا ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ان کے ساتھ گاڑی کو چلانے کی کوشش کرتا رہا اور یہ پرابیبلی ایو ٹیزنگ کی ایک اپیسوڈ تھی جو پہلے اس انسیڈنٹ سے پہلے ہوئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے گاڑی روک کے آپس میں ان کی ایک معمولی سی تلق کلامی بھی ہوئی وہاں پہ یہ معاملہ رفع دفع ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا چلے جائیں ابھی اس کو ہم مزید طور نہیں دینا چاہتے یہ وکٹم فیملی جو ہے ان کے ایویڈنس کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر یہ بچہ جو ہے یہ اپنے ساتھ دو اور بچے تھے اس کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پرابیبلی انڈر ایج ہی تھے ان میں سے ایک اور کو بھی ہم نے انٹیروگیٹ کرنے کے لیے بلایا ہے اپنے پاس اور ابھی شاملے تفتیش ہوئے تو یہ بچہ جو ہے کوئی دوبارہ اس نے راؤنڈ لیا ہے اور یو ٹرن لے کے دوبارہ اس گاڑی کو فالو کیا یہ فیسکس کا جو انٹرچینج ہے رینگ روڈ کا اس کی طرف جا رہے تھے تو ٹیک دہ رینگ روڈ انٹرچینج اور اس کو انہوں نے پھر فالو کر کے ہائی سپیڈ پہ اس نے ہٹ کیا اس کو جو دور سائیڈ ہے اس کو ہٹ کیا انفرچنیٹلی اور ان کی جو گاڑی تھی وہ پریمیو تھی اور جو نیو موڈل پریمیو ہے اور ان کے پاس جو ٹو تھاوزنڈ موڈل کرولا تھی تو تمام کی جو ہے وہ موکے پہ ڈیت ہوئی تو یہ بیسکلی فالو کر کے اس کو دوبارہ ہٹ کیا گیا اس ایویڈنس کی بیس پہ ہم نے 302 کا افنس اور 788 کا افنس ایڈ کیا 788 اس لیے کہ اس نے this episode اور this incident actually has you know created terror in the society as well in the sense کہ سارے all of us یعنی do not allow the kids underage drivers to make their vehicles into a killing machine یہ خود مریں گے یا دوسروں کو مریں گے افنان جو ہے he is underage آجی ابھی اس کی جو age جو بے فارم ہوتا ہے بے فارم اس کے مطابق 16 years ہے بٹ اس کا ہم ossification test کروا رہے ہیں اور after the permission from the ATC court اور وہ test میں اس کی exact age ہمیں پتا چلے گی اچھا دو چیزیں ابھی آپ سے پہلے CTO was بستانصر was with us ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے ذرا جس to want to understand this thing ایک گاڑی اس بچے کو دی گئی اس کے بعد ابھی اس کا رزالٹ آن ہے کہ بچے کیا ہے بٹ ماں باپ نے جو کردار ادا کیا اور اس کے بعد باہر باہر اس نے آ کے ان کو threat کیا اس سارے کے اندر انیشیلی کیوں 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 flipping ہماری کیوں میں بہت کیوں کو گاڑی کی چابی پکڑا کے باہر بجھواتے ہیں اور نہ صرف اپنے بچے کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دوسرے بچوں کی اور دوسری جو کمیوٹرز ہیں آن روڈ یہ کسی کی بھی فیملی ہو سکتی ہے میری بھی ہو سکتی ہے آپ کی بھی ہو سکتی ہے کسی کی بھی فیملی کے ساتھ یہ حادثہ اس طرح سے پیش آ سکتا ہے تو لا انفورسمنٹ کی ریسپانسیبلیٹی تو ہے ایسی انڈر ایج ڈرائیونگ کو چیک کرنا اور اس کے خلاف پروسیڈ کرنا